ہیلو گائز اسلام علیکم مائنم از ایسن ویلکم تو ڈاکٹر پی سی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے لیے لے کر رہا ہوں تین لاکھ کا فل سیٹ اپ یہ میرے کسٹمر نے میرے سے بلڈ کروایا ہے زیادہ تار جو پی سیز ہوتے ہیں وہ میرے زیادہ تار پی سیز جو آتے ہیں وہ شپ ہوتے ہیں لیکن اس بھائی نے میرے پاس آ کر خود لینا کیونکہ میں یہاں گجران والے سے ہوں تو یہ بھی میرے گجران والا کے ایریا کے قریب قریب صحیح تھے تو انہوں نے کہا میں خود لینے آجوں گا لیکن زیادہ تار لوگ میرے سے ڈیلیوری کرواتے ہوتے ہیں آپ اگر چاہے ہیں تو ڈیلیوری بھی کروا سکتے ہیں تو ہمارے پاس خود بھی لینے آسکتے ہیں تو تین لاکھ روپے کا یہ فل سیٹ اپ انہوں نے میرے سے لیا ہے جس کے اندر لوجی ٹیک جی ٹونٹی نائن کا سٹیرنگ ویل بھی شامل ہے پی سی بھی شامل ہے پی سی میں کون کون سے کمپوننٹس وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ساتھ انہوں نے منیٹر بھی لیا ہے میرے سے کی بورڈ اور موس بھی لیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بعد میں بات کریں گے فیلحال میں آپ لوگوں کو جو پی سی کے کمپوننٹس وہ آپ کو بتاتا ہوں جب ہم لوگ آگے بینچ مارکنگ کی طرف چلیں گے جب میں آپ لوگوں کو گیم کھیل کر دکھاؤں گا اس سسٹم کو اتر اوپر اس سسٹم کی لک کو آپ کو چیک کرواؤں گا پھر انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پی سی کتنا اچھا ہے اور اس کی کس طرح کی پرفارمنس ہے تو بات گلت ہے کمپوننٹس کی جو ہم لوگ آج کسی ویڈیو کے اندر یوز کرنا جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ پی سی بیلڈ کروانا چاہتا ہے یا آپ لوگ کوئی بھی گرافیک گارڈ وغیرہ پرچیز کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ ہم سے کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کہیں پہ اپنا وٹس اپ نمبر دے دوں گا آپ لوگ میرے سے کونٹیکٹ وغیرہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو اچھی پرائید رینج کے اندر پی سی بیلڈ کر کے دیا جائے گا اور جس بندے نے میرے سے پی سی بیلڈ کروانا ہے اور ڈریکٹ مجھے بتائے کہ ایسن میں نے آپ سے پی سی بیلڈ کروانا ہے کیونکہ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہیلو وہ ہیلو کر کے میسیج چھوڑ دیتے ہیں وہ پھر اس طرح آپ خود سوچیں کہ بیس تیس لوگوں کا مطلب چالی پیس چال لوگوں سے بھی زیادہ لوگوں کا میسیجز آئے ہوں مطلب بہت زیادہ میسیجز آئے ہوتے ہیں میں جو گنا نہیں جاتا میں سکرول ڈاؤن کرتا رہتا ہوں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی مشکل سے ہم ریپلائے دیتے ہیں وہاں پہ کسی بندے نے ہیلو میسیج کیا اسے ہم کیا گئے پھر ہیلو گئیں گے پھر اسے گئے دو بار ریپلائے گا اس سے اچھا آپ مجھے میسیج کیا کرے جو ٹو ڈی پوائنٹ بات کیے کرے جو آپ لوگوں کو کام ہوتا ہے وہ مجھ سے کیا کرے تاکہ آپ کو جلدی ریسپونس ملے تو بات کہلے تھے آج کیسے وڈیو بندر ہم لوگ جو کمپویننٹس یوز کر رہے ہیں اس کے اندر پہلا کمپویننٹ جو ہم لوگ ساتھ میں وہ مونیٹر بھی شامل ہے جی ٹونٹین سٹرینگ بھی شامل ہے کی بورڈ موس وڈیٹر کی ہم لوگ وڈیو کے آگے جا کر بات کرتے ہیں پیسی کو کمپویننٹس کی بات کر رہا تھا تو میں بات کر رہا تھا پرسیسر کی پرسیسر کے اندر ریزن 526 ترٹی سکس اندر پرسیسر یوز کر رہے ہیں سکس سکورز ٹویلویل پرسیسر ہے کافی اچھا پرسیسر ہے اس بجن میں کافی لوگ یہ یوز کرتے ہیں تو بات کر رہے تھے اس پرسیسر کی پرسیسر کے اندر یہ پرسیسر مارکٹ میں سیل ہو رہا ہے میں انشاءال آپ لوگوں کو یہ پرسیسر ساڑھے چھبیسیسر اور پرسیسر کے اندر دے دوں گا اسی کے ساتھ بات کر رہے تھے اپنے پیسی کے نیکسٹ کمپویننٹ کی جو کہ ہیں مدربورڈ مدربورڈ میں ہم لیوز کر رہے ہیں بی فائی فیفٹی ایم اور سیلائٹ گیگا بیٹ کی طرح سے آتا ہے ان کا مدربورڈ لک میں بھی کافی اچھا ہے کھول کر میں آپ کو آگے دکھاؤں گا بھی یہ مدربورڈ کس طرح ہے یہ مدربورڈ میں نے بھائی کو چھالیس از اور روپے کے اندر لگا کر دی ہے کافی اچھا مدربورڈ ہے اس کی لک بھی کافی اچھی ہیں آپ لوگ سکرین کو پر دیکھ پا رہے ہوگے اس مدربورڈ کی لک کو بھی اس کے وی ارم ڈیزائن جو ہے وہ بھی ڈیسنٹ ہے اس کے پر اولا آپ اگر فیوچر میں اپ گریڈ بھی کرتے ہیں ریزن سیون جیسے پروسیس کے ساتھ تو وہ ایزی لی آپ لوگ اس کے پر اپ گریڈ کر سکتے ہیں اور ایک اور بات میں نے آپ سے کرنے تھے یار کافی سارے لوگوں کو اتنا زیادہ نالج نہیں ہوتا پی سی کا تو وہ کیا کرتے ہیں وہ مجھے ابھی کل پرسوں کی بات ہے میرے پاس ایک بندہ آتا ہے کہ کہتا ہے یار مجھے ایک بندے میں نے وہ کہتا ہے کہ یار میں نے گیمنگ کرنی ہے یہ سپیکس میں نے لینی ہے اس کے اندر وہ پروسیسر یوز کر رہا تھا فیفٹی ایٹھ ایٹھ ایڈ ایک سری ڈی اب تھرٹی سکسٹی وہ ساتھ لگا رہا ہے میں نے اسے کہا یار یہ آپ تھرٹی ایٹھ ایٹھ ایڈ ایڈ ایک سری ڈی وہ اتنا ہیوی پروسیسر یہ کیوں لے رہے ہیں اس نے کہا میں نے گیمنگ کرنی ہے میں نے کہا پھر آپ کارڈ بھی بہت اچھا لیں میں نے کہا پھر آپ کو پروسیسر کی بھی ضرورت نہیں ہے اتنے وہ ویسے آپ ڈال کر بیٹر کارڈ لیں نہ آکے تھرٹی ایٹھ ایٹھ ایڈ ایک سری ڈی اب وہ مجھے کہتا ہے یار مجھے کسی شاپ کی پر نے کہا ہے کہ یار یہ پروسیسر آپ لیں اب اس کا اس کو فائدہ نہیں تھا تو بتانے کا حمق سے دیا کہ کافی سار شاپ کی پر زیادہ سے ہوتا ہے جو اپنا سامان سیل کرنے کے لیے جو ان کے پاس بڑھا ہو نئی سیل ہو رہا یا کوئی بھی سو ریزنز ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے یار یہ نہیں یہ لے لو تو آپ خود بھی اپنی ریسرچ کر رہا کریں آپ ہمارے پاس بھی آئیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو جو کمپویننٹس آپ کے بجٹ کے اندر بیسٹ رہتے ہوں گے آپ کے یوز کے حساب سے آپ کو وہ ان کا مشورہ دیں کہ آپ یہ بیلڈ کروا لیں اور آپ کی مرضی ہے چاہے آپ ہم سے کروا لیں ہیں مرضی کروا لیں ابھی ہم لوگ ریم کی بات کر لیتے تو ریم کے بات ٹھے ہم لوگ کار سیئ اینگر کی طرف سے آنے والی ریم آسینکہ کر رہے ہیں ان کی کورسر کی طرف سے آتی ہیں ان کی کورسر وینجنس آر جی بی پرو کورسر وینجنس آر جی بی پرو تھرٹی سکس انڈر میگرز کی یوز کر رہے ہیں بتیس جی بی کی ریم ٹوٹل ہم لوگ یوز کر رہے ہیں چھتیس سو میگرز کے اوپر بیز جا سولہ سولہ جی بی والے دو موڈیل اب آپ کہیں گے کہ ایسا بھائی بتیس جی بی کی آپ نے ریم کیوں یوز کی ہے تو یار دیکھیں ایک کاوی ساری ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم نے کسٹمر کو بتانی ہوتی ہے لیکن کسٹمر کی اپنی بھی مرضی ہوتی ہے کسی چیز میں ایسا بھائی نے مجھے کہا مجھے بتیس جی بی کی ریم چاہیے لیکن میں نے بھائی کو اس وقت کہا بھی تھا کہ یار بتیس جی بی کی ریم آئی ڈون تنک سو کہ آپ کو ضرورت ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھے پھر بھی بتیس جی بی کہا لیتا ہے سٹوری سیکشن کی تو کبھی سارے لوگوں کے یار یہ خواہش ہو دیے گا وہ اپنے پی سی ان کا اس طرح کا ہو کے جس کی رسپونس ٹائم جس کا اچھا ہو اٹکے نا ٹھیک ہے لوڈنگ ٹائم اچھے ہو تو اس کے لئے ہم لوگ یوز کر رہے ہیں ایک اینوی ایمی لیکزر کی طرف سے جن 3x4 کی اینوی ایمی ہے پانسو جی بی کی ہم لوگ یوز کر رہے ہیں تو یہ اینوی ایمی میں نے بھائی کو دہ سدہ اور پی کے اندر لگا کر دی ہے اب ہم لوگ بات کر رہے تھے اپنے پی سی کے مین کمپوننٹ کی جو کہ ہے گرافی کار تو گرافی کار کے اندر ہم لوگ ایمی سی کی طرف سے انویران کا ویریانٹ یوز کر رہے ہیں کنڈیشن وغیرہ آپ کے سامنے کنڈیشن وغیرہ آپ لوگ چیک کرنے ایمی سی آر ایکس ففٹی سیون ہنڈر ایکسٹی گرافی کاریوز کر رہے ہیں پی سی کا جو ہے وہ گیمنگ وغیرہ یہ ہے بعد کالے گر اس گرافی کار کی سپیکس کی تو 8 جی بی کی بھی رہے ہیں اس کے ساتھ آتا ہے تو 8 جی بی کا گرافی کارڈ ہے دو سو چھپن بیٹ کا گرافی کا ہے اسی کے ساتھ ون to 56 بیٹ کا گرافی کا ہے یہ ایڈ بڑی کی ویریہ میں اور ڈیٹی آسکس کا گرافی کارڈ ہے یہ گرافی کار تو بیسے پچپن ہزار چھپن ہزار کچھ اس طرح سے سیل ہو رہا لیکن آپ لوگ کو انشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ پی سی بیلڈ گرواتا ہے تو پرائیس بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کب باتیں ہیں میرے پاس لیکن آپ اگر آپ حالفیل آلی میں آجیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ گرافیگرد فیفٹی آہ تھری تھوزنڈ این فائی فنڈڈ روپیس کے لگا کر دے دیا جائے گا ابھی ہم لوگ کیس کی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اٹینشن ہی لینی ہے آپ لوگوں نے اس پی سی کو میں بیلڈ بھی کروں گا اسی وڈیو میں بیلڈ کر کے اس پہ گیمنگ کریں گے یہ لوجی ٹیک کا یہ جو سٹیڑنگ ویل ہے اس پہ گیمنگ سٹیڑنگ ویل کے اوپر گیمنگ کرنے والا یہ جو آہ ہے آہ جو بھی ہے پروڈکٹ ہے اس کو ہم لوگ لگائیں گے لگا کر اسی کے پی سی کے اوپر گیمنگ وغیرہ بھی کریں گا آپ کو بینچمارکنگ بھی ہوں گا کیس کی اگر ہم لوگ بات کریں تو آہ بوس کی طرف سے آتی ہیں بوسٹ ولف کیسنگ میں نے چودہ ہزار پیک اندر بھائی کو لگا کر دی ہے یہ کیسنگ چار فینس کے ساتھ آتی ہے ویسے میں اگر صرف پی سی کی بات کرو تو تقریباً ایک لاکھ نبے یا دو لاکھ تک کا تقریباً یہ ایسٹیمیٹڈ پی سی ہے کیونکہ اس کے اندر انہوں نے مدربورڈ بھی بائی کرتا ہے یار مجھے مدربورڈ در اچھے والا لگوان ہے تو میں نے بی ایسٹیمیٹڈ پی سی ہے کیبورڈ ماؤس بھی ہے تو اگر ہم اس کو بھی بندہ پورا سیسٹم سیٹ اپ بھی ملے گا سیسٹم بھی ملے گا لوگتک جی ٹونٹینین سٹیڈنگ ویل کی پرائیس کی بات کر لے تو یہ سٹیڈنگ ویل میں بھائی کو شفٹر ہے یہ شفٹر کی لیدہ پرائیس ہوتی ہے شفٹر کا بھائی نے ہمیں کہاں نہیں ہے ابھی فیلال تو یہ سیونٹی ٹو سٹیڈنگ ویل تو باتیں بہت زیادہ کر لے ہیں ابھی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں اس پی سی کو بیلڈ کرتے ہیں پھر میں آپ کو گینز بھی کھیل کے دکھاتا ہوں اس کے اوپر لوگتک کا یہ شفٹر یہ جو سٹیڈنگ ویل ہے اس کے بھی مزے لیتے ہیں تو آپ لوگ کو میں کھیل کر دکھاؤں گا اپنا ایکسپیرینس بھی پھر مارے پاس جو کلائنٹ آ رہے کوشش کروں گا کہ اس کا بھی جو چھوٹا موٹا انٹریو ٹائپ ہے اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں اس ویڈیو کے اندر انکلوڈ ضرور کروں لیکن اس سے اوہلے اگر آپ میں سے بھی کوئی بندہ پی سی بیلڈ کروانا چاہتا تو آپ لوگ میرے اس واتس اپ نمبر کے اوپر میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں جس بندے نمبر سے پی سی بیلڈ کروانا ہے کرنلی وہ پہلے ضرور مینشن کرے اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے یار کئی لوگ جو میں نے وہ پتہ نہیں وہ جی وہ غریب قسم کا سوال کرتے ہیں وہ سمجھ نہیں لگتی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یار درہ ٹوٹی پوائنٹ را کریں جتنی جلدی ہو سکتا ہے فائنل آزنگ کی طرف آیا کرے کبھی کبھی جواب دینے میں بھی ہم لیٹ ہو جاتے لیکن آپ لوگوں نے گوڑا نہیں ہے جواب آجے گا انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو جتنی اچھی پرائز میں پی سی دے سکتا ہوا اتنی اچھی پرائز میں دوں ابھی اگین اس کو بیل کرتا ہوں پھر انشاءاللہ میں آپ سے ملتا ہوں اچھا گائے تو میں پی سی کو بیل کر لیا پی سی یار یہاں پہ آپ لوگ چیک کرو ماشاءاللہ کتنا بیارہ پی سی دکھ رہا ہے میں آپ لوگ کو شارٹس کے اندر بھی دکھاؤں گا کہ یہ پی سی کس طرح کا دکھتا ہے یہ بھائی کا میں نے سٹیرنگ ویل لگا رہی ہے لوجی ٹیک جی ٹونٹی نائن سٹیرنگ ویل ویل ویڈاوٹ شفٹر شفٹر بھی اگر فوریزہ ہورائزن فائیو ٹھیک ہے میں نے سپیشل گیم پرچیز کی ہے میرے خیال سے کوئی سات ہتار کی آٹھ ہتار پی کی مجھے گیم پڑی ہے میں نے پرچیز کی ہے صرف اسی لیے کہ میں یار گیم کے اندر کھیل کر دکھاؤں گا اپنی آڈینس کو تو اس سٹیرنگ ویل کے اوپر یہ گیم کھیلتے ہیں میں آپ کو کھیل کر دکھاتا ہوں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی پرفارمنس ملتی ہے اس گیم کے اندر اپنا ایکسپیرینس بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں میں وہ طرح پی سی ماشاءاللہ اور سیٹ اپ کافی پیارا دیکھ رہا نا تو لڑکے مجھے گئے تھے ایسان بھائی ہمیں بھی اس طرح پی سی بیلڈ کر کے دیں ہم بھی جب مارا فارق ٹائم ہوگا تو ہم بھی کھیلیں گے اب انہیں کیا پتہ یہ ہے آگے سے ان کو ٹائم ملنے ہی نہیں ہے تم لوگ بلڈز پہ ایک آرڈر پہ آرڈر ماشاءاللہ دے جاروں ہی نے کالسے ٹائم ملنا گیمنگ کرنے کا اینیوے باتیں بہت اگلی ہیں اگین آپ میں سے اگر کوئی بھی بندہ پی سی بیلڈ کروانا چاہتا ہے تو میں وٹس اپ نمبر دے دوں گا یہاں پہ آپ کو اوپر گئی میرا وٹس اپ نمبر نظر آرہا ہوگا آپ لوگ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھی پرائیدز کے اندر پی سی بیلڈ کر کے دیا جائے گا ابھی ہم لوگ گیمز کھیلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی پرفارمنس دیتا ہے یہ پی سی اچھا گئیز چیک کرو سٹیڑنگ بھی لگا لی ہے چیر لگا لی ہے بھائی کا پی سی ہے پیسے تم لوگوں نے دی ہیں مزے میں لے رہو ہیں تم لوگ یہ سوچ رہے ہوگے ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو بھی ویڈیو نیسٹ گیمنگ کرنے کا ابھی جس میں نے دل چار تھا میں ایک ویڈیو بناوں اس میں آپ کو گیم اگرہ کھیل کر دکھاؤں اور بھائی نے بھی کہا تھا کہ میرے پی سی کے اوپر ویڈیو ضرور بنانا ابھی فورز اور آزن فائیو لگی ہوئی ہے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے فی اس اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو سیٹنگ وغیرہ بھی دکھاتا ہوں اس کی گائز سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھو سیٹنگ چیک کر لو تاکہ میں آپ لوگوں کو سیٹنگ دکھا دو یہ ویڈیو سیٹنگ چیک کر لو ٹین اٹی پی ریزولیشن ہے اور یہ ساری کہ ساری تم لوگ سیٹنگز ہو رہا ہے چیک کر لو ٹین ہے یہ گرافکس کے اندرہ ہم لوگ آ دیتے ہیں cute wolf ultra 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 high ultra 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 high یہ ساری سیٹنگ تم لوگ کو رہے چیک کر لیے ہیں اچھا گائز یہ چیک کرو تم لوگ دیکھتے ہیں یہ چیک کرو جدا تم لوگ فیہ سابنے چیک کرنے ہیں 100 plus فیہ سارے اور کنسسٹنٹ آرہے ہیں ٹھیک ہے مزی مزی یہ ڈریفٹنگ والی گاری میں گائز تم لوگوں کو ڈریفٹ کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے پرفورمس دیکھ لو 110 پلس فیس آرے ہیں 110 سے اوپر فیس آرے ہیں ماشاء اللہ کتنا اچھا پی سی میں نے بھائی کو بیلڈ گار کے دیا ہے اور یہ دیکھو یہ چیک کرو یہ میں بھائی میں روڈ سے نیچے اترتا ہوں نا کھڑوں والی سائٹ پہ یہ کھڑکتا ہے دیکھو یار میں نے تم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں اپنی سوپرا کا برا حال کر لی ہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھ لو یار پرفورمس کافی اچھی مل رہی ہے اور اوپر سے یہ دیکھیں جب بھی میں اوف روڈ چلاتا ہوں نا گاڑی تو یہ جو ہے نا صحیح وائبریڈ کرتا ہے یہ جس سے مطلب ایک صحیح فیل آتی ہے کہ یار میں واقعی میں گاڑی جلا آ رہا ہوں تو آپ لوگ بھی اس طرح کا پیسی بیلڈ ہم سے کروا سکتے ہیں پورا سیٹ اپ بھی آپ لوگ ہم سے بیلڈ کروا سکتے ہیں ابھی اللہ حمدللہ کافی سارے آرڈرز آئے تھے میرے پاس جنہوں نے اپنا پورا پورا سسٹم میرے سے بیلڈ کروایا کیبورڈ لسی ڈی مونیٹر سمیت اچھے گھائی اب میں آپ لوگوں کا ذرا دریفٹنگ کر کے دکھاتا ہوں اس گاڑی کے اوپر آج کس وڈیو کندرہ تم لوگوں کو مزہ آئے گا یہ چیک کرنا ذرا آئے ہائے یہ دریفٹنگ چیک کی ہے تم لوگ نے بسے تکے تھے ہوئی اور صحیح نہیں ہوئی لیکن باتیں بہت ادھا کر لئی ہیں ابھی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نیچے نا میرے پاس یہ پیڈلز بغیرہ ہیں یہ پیڈلز ہے میں چلا رہا ہوں گاڑی بغیرہ تو آپ لوگ بھی اس چیز کا ایکسپریئنس لے سکتے ہو ابھی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں نیکسٹ گیم کی طرف چلتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو کھیل کر دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس میں کس طرح کی پرفارمس ملتی ہے اس گیم میں تو بھئی ہمیں ایکسو بیس ایفیس کے آس پاس کا ہائی سیٹنگ کے اوپر آلموس کوئی الٹر ہے کوئی ہائی ہے ایکسو بیس ایفیس تک کا ٹارگر دیکھنے کو ملتے ہیں اب ہم لوگ نیکسٹ گیم چلاتے ہیں اچھا کہ اس نیکسٹ گیم جس کا ہم لوگ بینچمہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میری اور آپ سب کی فیوریٹ گیم فٹا فٹ سیٹنگ وہ چیک کراؤ یار بھائیوں کو گرافک سیٹنگ چیک کراؤ کس سیٹنگ کے اوپر ہم لوگ بینچمہ کرنے جا رہے ہیں اچھا کہ اس سیٹنگ جا رہے ہیں ٹین اٹی پی ریزولیشن آپ کے سامنے تھوڑا سم آگے کر لیتا ہوں ویری ہائی ویری ہائی جہاں تک میں ہائی کر سکتا تھا ہمینے کی ہیں اچھا تو یہ سیٹنگ ویری ہائی سیٹنگ کے اوپر آپ لوگ یہاں پہ سیٹنگ میں نے آپ کو دکھائی دی ہیں جو بھی ہیں اب یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی پر فارمس مل رہی ہے تو یار اگین اہلے آپ لوگ یہ پی سی چیک کرو یار کتنا اچھا ہے یہ کہ کنی پیارا لگ رہے ہیں بی فائی فیفٹی اور سلائٹ کا مدربورڈ ہم نے اس کے اندر یوز کی ہے اور پر فارمس چیک کریں یار وان تھرٹی پلس ایفیس وان تھرٹی ایفیس کے آس پاس کا ایوریج آپ کو دیکھنے کو مل رہا جو کہ ایک کافی سولیڈ ہے ایفیس کا مدرب ٹارگٹ ہے اور گرافک ابھی فیلال تم لوگ ٹمبریچر وغیرہ چیک کرو جیو پیو کا ٹمبریچر سی پیو کا ٹمبریچر جو کہ سارے فٹ ہیں ویسے اور اس وقت میرے کمرے میں کوئی بھی پنکھا نہیں ہے نہ کوئی ایسی ہے ہم لوگ گرمی کے اندر بال رہے ہیں باقی یار پرفارمس آپ لوگ چیک کر لیں ساری باتیں ایک طرف لیکن پرفارمس آپ الحمدللہ کافی اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے کوئی اتنا سٹرٹر وغیرہ بھی نہیں دیکھنے کو ملا بیچ میں ایک آتا سٹرٹر دیکھنے کو ملا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ نہیں ہے نہ ہونے کے برابر یہ کادی دفعی ہے زیادہ نہیں آیا تو اگین پرفارمس آپ کے سامنے اچھا کہ اس بنچمارکس آپ لوگ نے دیکھ لی ہوں گے آپ لوگ پتہ چل گیا ہوگئی ہے پیسی کی اس طرح کی پرفارمس دیتا ہے اگر آمے سے بھی کوئی بندہ پیسی بیلڈ کروانا چاہتا ہے آپ لوگ فل سیٹ اپ لینا چاہتے ہو منیٹر کے ساتھ کی بورڈ ماؤس ایل سیڈی یا اس طرح کے جو جو گیمنگ سٹیڈی ویل جیسے شوکا یہ تم لوگوں کو بھی ہیں تم لوگوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ ہمارے پاس آ سکتے ہیں آپ لوگ ہم سے پیسی بیلڈ کروا سکتے ہیں یا گجرم والا آلیم چون کے پاس میرا سٹوڈیو ہے آپ لوگ میرے پاس آ کے بھی پیسی بیلڈ کروا سکتے ہیں ادر دن ڈیلیوری بھی ہو جائے گی آلور پاکستان کے اندر یہ پیسی بھی ڈیلیوری ہوگا پہلے اس کلائنٹ نے خود لینے نہ تھا لیکن اب انہوں نے مجھے فون کر کے کہا دیا ہوا ہے کہ نہیں ایسن بھائی میں فور سم ریزن نہیں آ سکتا تو آپ مجھے یہ پیسی شپ کر دیں اور ہمارا مین کام شپنگ ہی ہوتا ہے کیونکہ کوئی لہور بیٹھا ہے کوئی کراچی بیٹھا کوئی فیصلہ آباد بیٹھا ہے ہر کوئی ادھر نہیں آ سکتا میں یہاں پہ کمی پہ اپنا واتس اپ نمبر دے دوں گا آپ لوگ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو اچھی پیادت کے اندر پیسی بیلڈ کر کے دیں گے اور مور ایمپورٹنلی ہم جو ورانٹی دیتے ہیں ورانٹی پیریاد کے ادھران اگر آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے ہم بھئی آپ کے ورانٹی کلیم کریں گے آپ کو تنگ نہیں کریں گے دوسری شاپ گیپر کی طرح اور بیجنے سے پہلے اور جو ہمارے پاس پیسی بیلڈ کروانے کا آپ کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوگا یہ ہوگا کہ ہم پیسی بیلڈ کر کے پورا ایک دن اچھے سا تیسٹ کرتے ہیں اس پیسی کو بھی بنے ہوئے تقریباً دو دن ہو چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ کسٹمر فار سام ریزن کسٹمر کی اور بھی کچھ ڈیماند تھی کہ مجھے فلانی گیم کا بھی ٹیس دکھائیں فلانی کا بھی انہوں نے ایک دو گیم بھی دون لوڈ کروانی تھی ہم سے تو اس لئے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ گیا تو ہم بیلڈ کر کے پورا ایک دن اچھے سا چیک کرتے ہیں تاکہ کوئی پرابلم ہے تو ہمارے پاس نکل جائے بعد میں جو ہمارا کسٹمر ہے اس کو کوئی بھی پرشانے کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ چیز ہوئے نا یہ کوئی اور شاپ کی پر جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ نہیں کرتا جہاں تک مجھے پتا ہے اس چیز کو انٹریڈیوز کروانے والا پہلا بندہ میں ہی تھا پاکستان کے اندر ہم میری طرف سے دیکھ کر کافی سارے لوگاں جن کو مجھے اصل لگ رہا ہے کہ جن کو ذرا اس چیز کے بارے میں ہوشاری ہے شکر ہے میری طرف سے دیکھ کر کسی نہ کسی شاپ کی پر نہیں ہے کسی نہ کسی بندہ نہیں ہے یہ انسپیریشن اصل کی ہے کہ ہمیں یہ چیز implement کرنی چاہیے اینویو گائز ویڈیو پساندھے ہوتا ویڈیو کو لائک کر دو دوستو میں شیر کر دوں میرے چینل کی کچھ اور ویڈیوز دیکھو اگر آپ لوگ کو کنٹینٹ اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں as always a huge thanks for watching and i will see you guys all with the next one اللہ حافظ